حالیلویہ ریز اللہ حالیلویہ دنے بات جیشو پریز جیشو ریز جیزوس رب اللہ خاہندو ریماندو شکریہ ریماندو شکریہ دنے بات دنے بات مہمہ رادر کے یوکیہ پہ رب اللہ خاہندو ریماندو ریماندو حالیلویہ 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 دنے بات دنے بات پریز اللہ حالیلویہ جلی سے آپ تک چکیئے تھا کہ ہم اس سیشن کو شروع کر سکیں حالیلویہ بتائیے میری آواز آپ تک صحیح پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے پلیز مجھے بتائیے کسی چن کے دورہ کہ میری آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے حالیلویہ پریز اللہ شبہ ریماندو شکریہ دنے بات حالیلویہ 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 آپ جیسا کوئی نہیں دنے بات آپ پربوں کے پربوں کے راجاؤں کے راجائیں دنے بات حالیلویہ 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 دنے بات دنے بات پیتہ پرمیشر پیشلی بار میں نے جس ٹاپک کو لیا تھا آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا سابدھان رہیں اس پاپ سے جو آپ کی درشتی میں چھوٹا ہے اور اس کا جو بیسک وچن ہے جو ہم نے لیا تھا مطی چوبیس کا بارہ پیشلی بار آج ہم اسی بھی بات کرنے والے ہیں اس کا پارٹ ٹو پہلے ہم نے دکھایا تھا پارٹ ون میں ہم نے بتایا تھا کس طریقے سے ادھرم کے سمیے میں لوگوں کا جو پریم ہے وہ کمزور بڑھ جائے گا کس طریقے سے اس کے لیے ہم نے مطی کا چوبیس سے دس سے بارہ کے بیچ میں ہم نے وچن لیا تھے جو کہ اس وچن کو کلیریفائی کر سکیں اور جو کہ اس وچن کو بتا سکیں پوری طریقے سے ہم سمجھ سکیں سمجھنے کے لیے میں نے دس سے لیا تھا کیونکہ ہماری بہن ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وچن پر شکشہ دوں تو میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں کہ ان دونوں میں یہ وچن میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں تاکہ ہم اچھی طرح اس کو سمجھ سکیں اور شروع بات کر سکیں مطی بارہ میتریو 24 10-12 ان دنوں میں بہت سے لوگ ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے سے وشواس کھات اور ایک دوسرے سے گھرنا کریں گے تب بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتوں کو بھرمائیں گے ادھرم کے بڑھنے کے کارن بہتوں کا پریم تھنڈا پڑ جائے گا جیسے میں نے آپ پچھلی بارے بتایا تھا ایک بار میں پھر طورہ دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگ جو نہیں جنہوں نے پچھلا دیکھا ہوگا پلیس یہ جو ہے پچھلا وہ یوٹیوب پہ ریلیس ہو چکا ہے تھرسرے کو اب یہ ریلیس ہوگا یوٹیوب پہ منڈے کو تو یہ آپ منڈے کو دیکھ پائیں گے یوٹیوب پہ لیکن جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ پلیس شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اوروں تک بھی پرمیشہ کا یہ بچن پہنچ سکے اور لوگ ہمارے سنجھ جڑ سکے تو بچن کہتا ہے ان دنوں میں بہت سے لوگ ٹھوکر کھائیں گے اور دوسرے سے وشواہ سکھات کریں گے یہاں پر وائی بال یہاں پر عیشو مسیح کن دنوں کی بات کر رہا ہے آپ لوگ سمجھے وہ دن آنے والے ہوں گے نہیں وہ آ چکے ہیں وہ دن آ چکے ہیں ان دنوں یعنی کے ان دنوں میں ان دنوں میں انتیم دنوں میں جو لوگ ہیں وہ ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وشواہ سکھات کریں گے کون ایک دوسرے کے ساتھ وشواہ سکھات کرے گا جو وشواہ سکھات کریں گے میں آپ کو بتا دوں آج کل کلیسیاؤں میں کچھ ایسے پریوار گھز گئے ہیں جو کلیسیاؤں کا اپیوک کرتے ہیں جو لوگوں کی بھاوناؤں سے کھیلتے ہیں جو اپنی تکلیفوں کو بتا کر کلیسیاؤں کے بھولے بھالے بھائی بہنوں سے پیسہ آٹھتے ہیں کئی ایسے ہیں میں نے کئی پریوار ایسے دیکھے ہیں اور کئی پریواروں کو میں جانتا ہوں اور یہ جو وچن کہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے سر وشواص کھات کریں گے وہ کہیں گے کہ میں وشواصی ہوں وہ کہیں گے میں مسیح ہوں اور مسیح کہہ کر وہ ہمیں چھلیں گے وشواص کھات کریں گے ایک تو یہ ادھارن ہوا اور دوسرا یہ ہوا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کریں گے جبکہ ہمیں کیا سکھایا وشواص کرو وشواص کا وردان ہمیں پرمیشن نے دیا ہے جب ہم ببتسمان لے کر پرمیشن کے چردوں میں آئے جب ہم نئی سشچی میں آئے تو وشواس کا وردان پرمیشن نے ہمیں اپنے آپ دیا اس کی دھارمکتہ ہمیں پرمیشن نے اپنے آپ دی تو ہم اس وشواس کے وردان کے سنگ جیویت ہیں اور اس وشواس کے وردان کے سنگ ہم مسیح جیون جی رہے ہیں اگر وشواس کا وردان آپ کے ساتھ نہیں ہے اگر آپ اس وشواس کا اپیوگ نہیں کرتے ہیں تو آپ مسیح جیون نہیں جی سکتے ہیں میں آپ کو پھر کہتا ہوں اگر آپ وشواس کے سنگ مسیح جیون نہیں جی پانے ہیں اگر وشواس کا اپیوب نہیں کریں گے اس وردان کا اپیوب نہیں کریں گے تو آپ مسیح جیون نہیں جی پائیں گے حال علیہ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو وچن کہتا ہے کہ ادھرم کیوں بڑا کیونکہ ایک دوسرے کے پرتیل لوگوں کا مشواس کم ہو گیا ادھرم کیوں بڑا کیونکہ لوگ پاپ کو پھر سے دے کر آ گئے جب ایشو مسیح نے کلیسیاں بنائی تھی کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے متیز سولہ میں اگر آپ پندرہ سے لے کر اکیس کے بیچ میں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ادھلوک ادھلوک کے فاٹک اس میں پربل نہیں ہوں گے کس میں کلیسیاں میں ادھلوک کے فاٹک پربل نہیں ہوں گے پاپ پربل نہیں ہوگا شیطان پربل نہیں ہوگا لیکن آج کیا ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا ہے کلیسیاں میں عدلوگ کے فاتر پربل ہو رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے کلیسیوں میں پاپ آ رہا ہے سنسار آ رہا ہے یہ سواٹ کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہم مسیح ہونے کے بعد اپنے ادھکار کا اپیوگ نہیں کر پا رہے ہیں جو مسیح کا ادھکار ہے جو پرمیشن نے ہمیں ادھکار دیا ہے ہم اس ادھکار کا اپیوگ نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے کلیسیوں میں آج کل شدینتر ہو رہا ہے اسی لیے کلیسیاؤں میں گھٹپازی ہو رہی ہے اس لیے کلیسیاؤں میں وچن نہیں ہے وچن نہیں ہے سنسار آ گیا ہے سنسار آ گیا ہے کلیسیاؤں میں ہم سنسار کو لبھانے کے لیے کلیسیاؤں چلا رہے ہیں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وچن باٹھتے ہیں سچائی کے وچن ستی کے وچن کروس کا پرچار ہم نہیں کرتے ہیں ستی کا پرچار ہم نہیں کر رہے ہیں اسی لیے عدلوک کے فاتر کھل دائے ہیں اسی لیے پاپ آ گیا اسی لیے سنسار آ گیا ہے کلیسیا میں اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ انتیم سمیہ میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وشواس خات کریں گے کیونکہ جو کلیسیا میں ہیں جو پرمیشر کا عشیش پائے ہوئے ہیں جو پرمیشر کی روح میں ہیں وہ معصومیت کے ساتھ وشواس کے سنگ بہ رہے ہیں اور کچھ آئیں گے لوگ کچھ باکھنڈی لوگ آئیں گے کلیسیاں میں جو وشواس خات کریں گے ان کا انت برا ہے وہ تو ہے لیکن گٹ بازی اور کلیسیاں میں جو ایک دوسرے کے لیے غلط بھاونہ لے کر آئیں گے اور ادھرم بڑھے گا مسیح جگہت میں ادھرم بڑھے گا اور لوگوں کا پریم کم ہو جائے گا اس کے لیے میں نے آپ کو چھے کارن بتائے تھے جس میں سے تین کارن میں پشریبار آپ کو بتا چکا ہوں اس کا صرف میں آپ کو ایک گرمس دوں گا اس کے تھوڑے تھوڑے اس کے بارے بتاؤں گا اس کے بعد میں تین پائنٹ جو باقی کے بچے ہیں وہ بستار سے میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلا پائنٹ کیا تھا کہ پرمیشور پر پوری طریقے سے نربھرتہ ختم ہو گئی ہے آج کے دنوں میں جب پہلی صدی کی کلیسیاں تھی اس سمیہ اور اس سے پہلے جو نبی ہوا تھے ان کی نربھرتہ تھی پرمیشور پر پوری طریقے سے نربھر ہونا یہ ہی سیکھا تھا لیکن آج نربھرتہ نہیں ہے آج پرمیشور کے وچن کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں آج پرمیشور کے وچن پر نہیں چل رہے ہیں چا کوئی بھی ہو سب وچن میں ملاوٹ کر رہے ہیں سب وچن کو اپنا بنا رہے ہیں آپ موسیٰ کو دیکھ لیجے اس کی نربھرتہ کو دیکھ لیجے آپ یہہوشو کی نربھرتہ کو دیکھ لیجے آپ پولوس کی نربھرتہ کو دیکھ لیجے آپ ابراہیم کی آپ کی نربھرتہ کو دیکھیں آپ دانیل کی نربھرتہ کو دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہا کہ دینیل جب نبو قد نیصر کے پاس جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے اسے پتا ہے کہ نبو قد نیصر نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جس کو سب کا عرض نہیں پتا چلے گا وہ اس کو مروا دے گا لیکن اس کے باوجود بھی دینیل سمر پہ تھا اور پرمیشر کے چرنوں میں جاتا ہے پراتنا کرتا ہے اور راجہ سے کہتا ہے کہ مجھے موقع دے میرا پربو مجھے جواب دے گا میرا پربو مجھے گیان دے گا مجھے بدھی دے گا مجھے پرکاشن دے گا اور میں تجھے بتاؤں گا تیرے سوٹن کا مطلب کیا ہے کیونکہ دینیل پوری طریقے سے سمر پت تھا تو آج کے جو لوگ ہیں آج کے جو مسیح ہیں آج کے جو پاسوانز ہیں آج کے جو کئی لوگ ہیں وہ پوری طریقے سے سمر پت نہیں ہیں پربو کے اوپر سمر پڑ کیونکہ ہم بینا اس کے کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہم پربو کے نہیں ہیں تو ہم مسیح کہلائیں نہیں سکتے ہم پوری طریقے سے پوری طریقے سے ہم سمر پت ہیں پوری طریقے سے ہم سمر پڑ ہمیں ہمارے اندر سمر پڑ آنا چاہیے مطی آٹھ کا بیس میں آپ کے لئے پڑھنا چاہوں گا مطی آٹھ کا بیس جب ایشو مسیح اپنے چیلوں کے ساتھ گھوم رہے تھے تو ایک آدمی نے پوچھا دیکھئے کیا پوچھا آٹھ کا بیس پریز اللہ اندیس میں سے پڑھتے ہیں اور کسی شاکری نے آ کر اس سے کہا کہ پربو جہاں کہیں تو جائے گا میں تیری پیچھے چلوں گا ایشو نے کہا لومڑیوں کی ماندیں آکاش کے پکشیوں کے گھونسلے ہوتے ہیں پرنتو منش کے پتر کے لئے سر رکھنے کو بھی کہیں استان نہیں ہے پریز اللہ ایشو مسیح کون تھے پربو کے پربو راجاؤں کے راجاؤں وہ کیا بتا رہے ہیں اس بچن کے دوارا کہ اگر آپ پربو کے ہیں آپ کو استان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پربو کی ضرورت ہے آپ کو کار کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پربو کی ضرورت ہے اس لئے وہ کہتا ہے بچن میں کہتا ہے کہ منش کے پتر کے لئے سر رکھنے کو بھی کہیں بھی استان نہیں ہے جانوروں کے لئے ہے لومڑیوں کے لئے ہے پتنگوں کے لئے ہے لیکن منش کے پتر کے لئے نہیں ہے کیونکہ اگر ہم استان ڈھونڈیں گے اپنے لئے تو ہم پرمیشن کو کھو دیں گے جو آج کل ہوں رہا ہے is a lot اگر آپ پرمیشن میں سمرپن چاہتے ہیں اگر آپ پوری طریقے سے پرمیشن کے لیے سمرپت ہیں تو میرے بھائی آپ کی سب سے پہلی اچھا یہ ہوگی کہ میں پرمیشن کی اچھا کے نسار کام کروں پرمیشن کی اچھا کیا ہے میں پرمیشن کو پرسند کروں کیا میں اپنے جیون سے پرمیشن کو پرسند کر رہا ہوں کہ میں وچن کے نسار پرمیشن کے ساتھ چل رہا ہوں جو پرمیشن نے وچن دیئے ہیں کہ میں ان وچنوں کو اپنے جیون میں ساکار کر رہا ہوں یہ سوال بہت ضروری ہے تب ہی آپ اس مسیح جیون کو طریقے سے گزار سکتے ہیں جو پرمیشن نے آپ کو دیا ہے تو پہلا ہوا کہ لوگ آج کل پربو پر پر طریقے سے نربھر نہیں ہیں دوسرا پویدراتما اور پرمیشن کے نام سے جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اس کے لئے میں نے آپ کو ادھارن دیتے ہیں حنانیہ اور سفیرہ کا یہ دو پتی پتی تھے جب پہلی صدی میں پریڈٹوں کا کام پانچوہ آدھیا اگر آپ دیکھیں گے ایک سے چار کے بیچ میں آپ دیکھے گا تو وہاں پر اس سمائے ایسا محل تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھر کو بیش کر اپنی سمپتیوں کو بیش کر جو یوریشلوم میں جو ان کا چرش تھا پہلا چرش تھا جو وہاں پر اگوے تھے پریڈٹ تھے ان کے چرنوں میں لاکھے رکھتے تھے اور وہ سب کے لئے سب کے خرچے اچھے ان میں بار دیا کرتے تھے تو حنانیہ اور سفیرہ نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس جو بھومی ہے ہم اس بھومی کو پربو کو دے دیں گے یہ اس نے اعلام کیا لیکن پھر اس نے مند میں سوچا کہ ساری بھومی دینے سے اچھا ہے کہ میں اس بھومی کا کچھ حصہ رکھ لوں اور کچھ حصہ میں پریڈٹوں کے چرنوں میں ڈال دوں پربو کے چرنوں میں ڈال دوں کہ زمین پہلے تیری نہیں تھی جب بکی نہیں تھی تو کہہ تیری نہیں تھی اور بکنے کے بعد بھی وہ تیری نہیں تھی تو تُنہیں کیوں جھوڑ بولا تُنہیں کیوں کہا کہ میں تھوڑی سی رکھ لوں کہ تجھے وشواس دیں گے پرمیشور پر تیرا سمرپن کہاں گیا اور آپ نے دیکھا ہے ایک سے چار آپ پڑھیں گے اس کے بعد پورا دھائے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا دونوں پتی پتنے مر گئے اس پرمیشور اس پاویتراتما کا سامرتطرہ اس کی جو انہوں نے جھوڑ بولا تھا ہاللیلیہ ان کا آن تو بہت برا ہوا آج کل ایسا ہی ہے انسان جھوڑ بولنے سے نہیں ایس کے چاہتا ہے جھوڑ بولتا ہے تھوکہ دیتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے بیبل کہتے ہیں ہمیں پرومیس ایسے نہیں کرنا ہے ہمیں پرمیشور کا نام یوں ہی نہیں لینا ہے پلیز اگر ہم نہیں کر سکتے ہمیں نہیں کرنا ہے ہم جھوڑ بول کر پرمیشور کے نام سے واچہ باندھ کر اور اگر ہم اس واچہ کو پورا نہیں کریں گے تو آپ یہ سمجھئے میری بہن میرے بھائی کہ پرمیشور کا عشیش آپ کے جیون سے چلا جائے گا وہ جو باڑا باندھا ہے پرمیشور نے وہ ڈھیلا ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا اور شیطان آپ کے جیون میں کام کرے گا بلا وجہ بنا وجہ ہم پرمیشور کا نام یوں ہی نہ لیں پرمیشور سے جھوٹ نہیں بولیں سچ بولیں کیونکہ پرمیشور نے سچ بولا ہے اور جھوٹ بولنا پاپ ہے اور پاپ پرمیشور کو گرہنڈ یوگ کے نہیں ہے پریز اللہ تیسرا پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آتما کو بچانے کے لیے بوجھ نہیں ہے اپنے آپ کی انتی کا بوجھ ہے پریز اللہ اور اس میں میں نے آپ کو ادھارم دیا تھا نیومی اور اورپا کا اور جب بیتلام میں کھانا نہیں تھا اکال آیا تو وہ محب چلے گئی محب ایک عشد جاتی تھی نیومی شد جاتی کی تھی نیومی پرمیشور کو جانتی تھی نیومی پتہ کو جانتی تھی نیومی پرمیشور کے وچن کو سمجھتی تھی پرمیشور کی وچہ کو جانتی تھی موسا کی وفستہ کو جانتی تھی وہ سب کو جانتی تھی لیکن پھر بھی اس نے بہت سی غلطیا کی وہ ہم بات میں ڈسکس کریں گے لیکن ایک چیز جو اس سے سب شوڑی قلتی کی کہ اس نے ایک تو اورپہ کو اور روت کو پربھو کا وچن سنایا بتایا کہ ہمارا پربھو کون ہے بتایا کہ ہمارا یہوہ آفہ کون ہے اللہ کو بتایا اس اورپہ کو بتایا اور آپ یقین جانیے کہ دس سال تک اورپہ ان کے ساتھ تھی نیومی اور نیومی کے پریوار کے سنگ اورپہ دس سال تک تھی اور دس سال تک وہ پرمیشہ کا وچن سن رہی تھی وہ پرمیشہ کی پراتروں میں تھی وہ پرمیشن کو جاننے لگی تھی وہ پرمیشن کو سمجھنے لگی تھی وہ پرمیشن سے پیار کرنے لگی تھی اور اس نے جب نیومی کے دونوں بچے مر گئے تو نیومی نے اور سوچا جب وچن کہتا کہ بیتلا میں روٹی آئی جب پرمیشن نے ان کی سودھی لی تو اس نے کہا کہ میں جاؤں گی اور بیتلا واپس جاؤں گی اور اس نے دونوں بہووں سے کہا نیومی نے دونوں بہووں سے کہا آپ سوچئے کتنی بڑی سوار تھی اور گھمنڈی عورت تھی نیومی گھمنڈ جب اسے نوٹی مل گئی وہ بھول گئی ایک گھمنڈ تھا اس کے سامنے اور اس نے اورپا سے کہا روس سے کہا چلی جاؤ تم چلی جاؤ دوبارہ شادی کرلو اورپا کے من میں پرمیشر کا بیج مونے کے بعد وہ کہتی ہے جب وہ شد بن گئی جب وہ پرمیشر سے پیار کرنے لگی جب وہ پرمیشر کی ویوستہ کو سمجھنے لگی تو نیومی بولتی ہے کہ چلی جا واپس اورپا چلی جا تو شادی کرلے تو خوبصورت ہے کہا چلی جا اشد جاتی میں سب سے پہلے اس نے گلتی کیا کہ نیومی نے کہ اپنے بچوں کی شادی اشد لڑکیوں سے کروائی ویوستہ ویویرن سات کا تین میں لکھا ہوا ہے بائبل کا بچہ نے اس کی آگیا ہے پرمیشر کی کہ تو کسی دوسری جاتی کی نہ لڑکی لانا نہ لڑکا لانا یہ آگیا ہے لیکن اس نے اس آگیا کو نہیں سمجھا اور اس سے بھی اس سے بھی بڑا اس نے یہ کیا پاک کیا کہ وہ اورپا کو اس نے بھیج دیا اور کس طریقے سے اورپا چلی گئی جو کہ آنا چاہتی تھی جو کہ پربو کی سیوہ کرنا چاہتی تھی جو کہ پربو کا بننا چاہتی تھی جو کہ پربو کو اپنے جیون میں لانا چاہتے تھی لیکن وہ موقع نیومی نے بھیج دیا یہی ہوتا ہے آج کل ہمارے لئے آتما کا بوچ بہت کم ہو گیا ہے ہم آتماوں کے لئے نہیں کی رہے ہیں ہم اس آتما کو سمجھ رہے ہیں جو ہمیں دے رہے ہیں ہم آتماوں کی وہ ویلیو کرتے ہیں جو آتما ہمیں دے رہی ہے آتما کی ویلیو ہمارے لئے بہت ضروری ہے ایک آتما کہیں کھونا جائے ایک آتما کہیں پر میں کہیں سنسار میں نہ چلی جائے ایک آتما کو کہیں ہم گلت شکشہ نہ دے دے نہیں میرے بھائی ہمیں گلت شکشہ نہیں دے نہیں ہے ہمیں اس آتما کو لے کے چلنا ہے آپ کو یاد ہوگا پولوس پولوس جو جب ترواز میں تھا اگر آپ پریڈیتوں کے کام سولوان ادھائے پڑیں گے سولوان ادھائے پڑیں گے تو آپ جانیں گے کہ وہ ترواز میں تھا اور وہاں پر ایک رات وہ سو رہا تھا اور وہاں پر میسیڈونیا سے ایک آدمی نے ایک آدمی ویو کرتا وہ اسے بنا رہا ہے اور اس نے درشن دیکھا دیکھیں آپ آتماوں کی تڑپ دیکھیں آتماوں کا بوچ جو کہ پولوس کے اندر تھا دیکھیں وہ ترواز میں تھا اور وہاں پر اس نے دیکھا Praise the Lord آتا میں موگیا سے ترواز پہنچے رات کو نو بجھے سولہ کا نو رات میں پولوس کو ایک درشن دکھائی دیا کہ میسیل رونیا کا ایک پرش کھڑا ہوا مجھ سے نیویدن کر رہا ہے میسیل رونیا میں آ کر ہماری ساہتہ کر تب جب اس نے یہ درشن دیکھا تو یہ سمجھتے ہوئے پرمیشن نے کہ پرمیشن نے ان لوگوں کو سو سمچار سنانے کے لیے ہمیں بلائی ہے ہم نے شیگر ہی میسیل رونیا جانے کا بیچار کیا اور وہاں پر فیلیوپیو کی کلیسیا کا استھاپنا ہوا میسیل رونیا کے نگر میں کراج میں ایک فیلیپیو راج تھا اس دیش میں فیلیپیو راج تھا وہاں پر فیلیوپیو کی کلیسیا کی استھاپنا ہوئی اب سوچئے پولوس پولوس جو گیانی تھا Praise the Lord پرمیشن کو سمجھ رہا تھا آپ کو پتہ ہے پولوس موسیٰ کی ویوستہ کو جانتا تھا یعنیوں کے دھرم کو جانتا تھا یعنیوں کے دھرم کو جانتا تھا پولوس گملیل جو کی ایک بہت بڑا شکشت تھا اگر آپ پڑھیں گے چوتھا آدھیا پڑھیں گے پانچوان آدھیا پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا پرید دو کام میں کہ گملیل جو ایک بہت بڑا شکشت تھا اس کا چیلہ تھا پولوس لیکن پولوس کو جب پرمیشن نے چنا جب وہ پرمیشن کے چرنوں میں آیا جب وہ ایشو گرد مسیح کے چرنوں میں آیا اتنا گیانی ہونے کے بعد اس نے دین کیا نمر کیا اور آپ کو پتہ ہے سات سال پولوس نے سات سال پوتر آتما سے پرمیشن کا ایشو مسیح کا پرکاشن لیا تین سال عرب ریگستان میں تین سال ترتوس میں اور ایک سال انتاقیہ میں سات سال وہ کسی سے نہیں ملا وہ کسی چلے سے نہیں ملا کسی پریڈیس سے نہیں ملا صرف پوتر آتما اور وہ تھے سات سال تک اور اس کے بعد وہ باہر مکلا بیرے سباؤں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً تیرہ کتابوں میں تو اس کا نام ہے چودما جو عبرانی کی کتاب ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ پولوس نے لکھا ہے اس کی لکھابت اس کے لکھنے کے طریقے کے انساء تو چودا کتابوں کو لکھنے والا پولوس کس طریقے سے ایک بوش لیے ہوئے تھا آتماوں کا بوش جب وہ کرنٹیوں کی کلیشیاں کو لکھتا ہے تو اس کے آتما کا بوش تھا کہ کرنٹیوں تم لوگ ایک جھٹ مت ہو تم لوگ ایک جھٹ مت ہو تم لوگ آگے بڑھو پریس اللہ پولوس نے ہمیں شکشہ کیا دیئے اس لیے ہم آتمک روپ میں ہمارے اندر بوش ہونا چاہیے تاکہ ہم آتماوں کو بچائیں ہمارے اندر بوش ہونا چاہیے کہ جس ایشو نے ہم کو چنا ہے اس ایشو مسیح کی چنی ہوئی آتماوں کو ہم بھوجن دیں اور وہ بھوجن دیں جس بھوجن سے ان کا ان کا ان کا ادھار ہو اس بھوجن سے ان کو شکتی ملے بے سوالت چوتھا پوائنٹ جو آج میں لے رہا ہوں ایکتہ اور آپسی سنگتی کی کمی ایکتہ اور آپسی سنگتی کی کمی ہے آج پرانے اس میں آگر دیکھیں گے جو جو لوگ جو جو لوگ جڑتے جا رہے تھے جو جو لوگ جب پترس نے دوسرے ادھائے میں بھاشن دیا تو تقریباً تین ہزار لوگ پرمیشن کے چرنوں میں آ گئے اور بائبل کہتی ہے کہ جو جو لوگ مسیح میں جڑتے جا رہے تھے جو مسیح بن رہے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے دیکھئے دو کا بیالیس بیالیس اور ترتالیس میں آپ کے لئے پڑھوں گا اور وہ پریدتوں سے لگاتار شکشہ پانے سنگتی دکھنے روٹی توڑنے پراتھنا کرنے میں لولین رہتے تھے Praise the Lord وہ لوگ لولین رہتے تھے Hallelujah کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے ہم لوگ شکشہ نہیں پا رہے ہیں ہم آج یوٹیوب میں دیکھتے ہیں جس کو دیکھی پرچار کر رہا ہے جس کو دیکھی وہ اپنا پرکاشن لے کے آ رہا ہے دین تا نہیں ہے نمبر تا نہیں ہے ہم ایک دوسرے پر لاشن لگا رہے ہیں تحمت لگا رہے ہیں دوش لگا رہے ہیں نا جانتے ہوئے بھی ہم دوش لگا رہے ہیں کتنا بڑا پاپ کر رہے ہیں ہم مسیح ہیں اگر ہمارے اندر وچن نہیں ہے اگر ہم وچنوں کے انسار نہیں چڑھ رہے ہیں اگر میں وچنوں کے انسار پراتھنا نہیں کر رہا ہوں اگر میں وچنوں کے انسار وچن نہیں باٹ رہا ہوں تو مجھے ایک پاسٹر ہونے کا حق نہیں ہے نہیں ہے میں تب ہی پاس چلوں میں تب ہی پرمیشرہ کا سیبک ہوں اگر میں پرمیشرہ کے وچن کے نصار چلوں اگر جو پرمیشرہ کہہ رہا ہے اس کے نصار اپنے جیون کو بتاؤں اگر مجھ میں پریم نہیں ہے اگر مجھ میں ایکتہ نہیں ہے ایکتہ نہیں ہے ہماری پراتنوں میں ایکتہ ہونے چاہیے آپ کو یاد ہے دوسرا ادھیا ہے پیڑتوں کا دوسرا ادھیا ہے جب جیتون پہاڑ پر جب ایشو مسیح اپنے چلوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے جیتون پربت پر آپ کو یاد ہوگا جب وہاں پر لوگ کھڑے ہوئے تھے جب ایشو مسیح لے گئے اور اس سرک پر جاتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا جیتون پربت پر اور وہاں سے دو سردود ادھر کر آ رہے تھے اور اس نے کہا تم کسے دیکھ رہے ہو جاؤ جاؤ اور انتظار کرو جو پرمیشن نے کہا ہے وہ ہوگا اور وہ لوگ اس اوپری کوٹری میں آ کر رہے گئے یہ شلوم میں کوپری کوٹری تھی جو مرکوس کی تھی مرکوس کون تھا جس نے مرکوس لکھا تھا جو کی برنواس کا چہچےڑا بھائی تھا جو کی پترس کا بھی بھائی تھا مرکوس اس مرکوس کی کوٹری میں 120 لوگ تھے جب جیتون پروس سے ایشو مسیح سے وہ جدہ ہوئے تو اپنے اپنے گھر نہیں گئے وہ لوگ اپنے اپنے گھر نہیں گئے میرے بھائی میرے بہین ہم مسیح کو آسانی سے نہیں پا سکتے ہمیں کمفرٹ جو ان کو چھوڑنا ہے تب ہی ہم مسیح کو پا سکتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے گھر نہیں گئے وہ اس اوپنی کوٹری میں ایک من ایک درشی کون کے ساتھ پراتھنا کرتے رہے فلیپیو دو کا دو یہاں پر پولوس جو ہے فلیپیو کی کلیسیا سے پراتھنا کرتا ہے کہ تم اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو ایک کی من ایک درشی کون سے پراتھنا کرو ایک من ایک درشی کون ایک بھاونا ایک پریم اور اس کا کیا اثر ہوا جب انہوں نے ایک من ایک درشی کون ایک ہی پریم سے ایک ہی آشہ سے جب پراتھنا کی تو آپ نے دیکھا کہ پریڈیٹوں کے کام دو کا پہلے اور دوسرے میں اگر ہم دیکھیں گے تو بتا چلے گا کہ کس طریقے سے جب پنتکس کا دن آیا تو وہ سب ایک استان پر اقتر تھے ایک آکاٹ سے ایک پرچند آنہی کسی سنسانہات کا شب دھوا اور اس سے سارا گھر جہاں میں بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آکھ کے سمان جیب ہیں ویبھاجت ہوتی ہوئی دکھائی دیں اور ان میں سے پرتیک پر آٹھہ رہی ہیں پرتیک پر آٹھہ رہی ہیں ایک سو بیس لوگ تھے کیوں ہوا یہ کیوں اس آتما کو کیوں اس آکھ کو وہ دیکھ سکے یہاں پر لکھا ہے کہ لوگوں نے جیبوں کو ویبھاجت ہوتے ہوئے دیکھا آج کیوں ایسا سامرت نہیں اترتا کیوں نہیں اترتا ہم چشیز میں دیکھتے ہیں لوگ ہلنے لگتے ہیں ہم سمجھتے ہیں پویتر آتما آ گیا کیوں نہیں وہ سامرت اترتا ہے کیونکہ ایک من نہیں ہے آج کلیسیوں میں اگووں کا ایک من نہیں ہے پاسٹر اور اگوے اگر آپ دونوں ہم پاسٹر اور اگوے اگر ایک من اور ایک درشی کون سے پراتھنا کریں گے آپ کا کلیسیہ بڑھے گا آپ کا کلیسیہ بڑھے گا پویتر آتما کا سامرت آپ لوگ محسوس کریں گے اور دیکھیں گے لیکن آج ایک تا نہیں ہے آج بٹھ رہے ہیں ایک دوسرے سے پریم نہیں ہے سنگتی سہی نہیں ہے صرف چرچ جاتے ہیں سنڈے تو سنڈے منڈے سے شنیوار تک سنگتی نہیں ہے اپنے اپنے ڈیوٹی نبھا دی ہم سنگتی نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ کیا کرتے تھے روز سنگتی کرتے تھے روز شکشہ پانے کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے روز روٹی توڑتے تھے اور روز پراتھنا میں لولین رہتے تھے سوچھئے بہن کتنا اچھا محول ہوگا جب صرف پراتھنا پرمیشر کا وچن پرمیشر کی پرشنسہ اس کے گیت صرف یہی ہوگا ہمارے من میں صرف یہی ہماری آتما سے ہوگا تو سوچھئے آپ کہ پرمیشر کا سامرت بہتا تھا ان دنوں میں اور جب وہ ایک ساتھ پراتھنا کرتے تھے دیکھیں چار کا اکتیس میں آپ کے لیے پڑھوں گا کہ جب انہوں کو مہا یاجکوں نے اور وہاں پر یونانی جو تھے فرافالیسیز ہیں جب پکڑ لیا تھا اور اس کے بعد جب انہوں نے دھمکا کر چھوڑا ان پریڈیتروں کو یوہرنا اور پترس کو جب انہوں نے دھمکا کر کوڑے مار کر چھوڑا تو وہ آنند بناتے ہیں وہ وہاں سے نکلے لیکن جب وہ پراتھنا کرنے کے لیے بیٹھے دیکھیں ایک ساتھ جب وہ پراتھنا کرنے کے لیے بیٹھے چار کا اکتیس ایکس فور ثرٹی ون جب وہ پراتھنا کر چکے تو وہ اس تھان جہاں وہ اکتیس تھے ہل گیا اور وہ سب پویتر آتما سے پرپون ہو گئے اور پرمیشور کا وچن نربھکتہ سے سناتے رہے ہل گیا وہ جب مجھے کہا کبھی آپ نے محسوس کیا ایسا پویتر آتما کا اتر نا کسی ایک کے لیے بھی آپ کی ایکتہ آپ کا سمرپن آپ کا پریم ایک من ایک درشتی کون کے سنگ سنگتی کرنا ہمیں ایشو کو پانا ہم ایشو کے بچن ہم اپنے نہیں ہیں ہمارا جیوان اپنا نہیں ہے پریس الوٹ اس لیے ایک تھا کا اور پریم کا آج ابحاب ہے پہلے تھا لیکن آج ابحاب ہے پریس الوٹ چوتھا پوائنٹ یہ ہوا کہ کیوں ادھرم ہے کیوں ادھرم ہے کیوں آج کے آج کے دنوں میں کیوں مشواز خات ہو رہا ہے کیوں لوگ ایک دوسرے سے گھرنا کر رہے ہیں کیوں مسیح جگت کیوں مسیحت نہیں بڑھ پا رہی ہے کیوں پوائنٹ میں کے سامرد کو ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں کیوں ادھرم کے ہونے سے لوگوں کا پریم تھنڈا پڑھ پا رہا ہے کیوں ان میں سے چوتھا کارن میں نے بتایا ایکتہ اور سنگتی کا نہ ہونا دوسرا پوائنٹ جو بہت ضروری ہے کہ ہم میں ایشو نہیں دکھ رہا ہے مسیح میں ایشو نہیں دکھ رہا ہے پاسوان میں ایشو نہیں دکھ رہا ہے ہمیں ایشو دکھنا چاہیے آپ کو یاد ہے پھر میں ایک ادھرن لوں گا پولو سکول سلاس کا وہی فلیپی میں وہی میسیلونیا میں جب وہ تھے اور سنسو مچار پھیلا رہے تھے پراترہ کر رہے تھے تو وہاں پر ایک عورت تھی جس کو بھوشیوانی کرنے کا ایک آتما تھی اس کے اندر اور وہاں پر کچھ بھوشیوانی تھے جو اس عورت کا اپلوگ کرتے تھے وہ بھوشیوانی کرتی تھے اور اس کی وجہ سے وہ پیسہ کاماتے تھے وہ عورت پولو سلاس کے پیچھے لگ گئی اور کہتی تھی یہ پرمیشرک کے جن ہے یہ پرمیشرک کے جن ہے پولو اس کو بہت گستا آیا لیکن دھیجئے کہ یہاں پر اس نے امیڈیٹ اس کا اپنے ادھکار کا اپلوگ نہیں کیا اس نے پراتھنا کی اور پراتھنا کر کے اس نے اس میں سے دوشت آکمہ نکال دی لیکن ہوا کیا وہ جو ویہپاری تھے جو اس عورت سے پیسہ کمارے تھے جیسے ان کو پتہ لگا کہ اس عورت کے اندر سے دوشت آکمہ نکل گئی ہے وہ بھوشیوانی بتانے والی آکمہ نکل گئی ہے انہوں نے پولو سلاس کو پکڑ کر وہ وہاں پر نیادھیش کے پاس لے کر آ گئے نیادھیش کے پاس اور ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں غلط چیزیں بتا کر یہ ہم لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور نیادھیش نے پکڑ لیا اور رومنس تھے رومنس کو انہوں نے آگیا دے کہ ان کو بیت مارے آپ کو ایک ہی زیادہ بتا دوں میں یہودی جب کسی کو پکڑتے تھے کسی اپرادی کو پکڑتے تھے تو کوڑے مارتے تھے لیکن جب رومنس کسی اپرادی کو پکڑتے تھے تو بیت مارتے تھے دروگا تھا اس نے بیت ماری پہنس اللہ کوڑے نہیں مارے بیت ماری اور میں آپ کے لئے پڑھوں گا 23 سے 24 23 سے 32 کے بیش میں دیکھیں بہت پیارے وچن ہیں کس طریقے سے جو دروگا ہے جو انہیں مار رہا تھا بے درد بہتی بہتی درد سے بہتی اس سے مار رہا تھا وہ دیکھیں تیس سوان اور نیادیش اس سے پہلے وچن پڑتا ہوں بائیس سوان ہو کر ان پر چھڑ گئی اور نیادیش انہیں کپڑے پھاڑ کر اتھار ڈالے اور آگیا دی کہ انہیں بیت لگائے چاہے اور بیت سے انہیں بہت پٹوا کر انہیں بندی گرہ میں ڈال دیا اور جیل کے دروگا کو آگیا دی کہ ان کی کڑی چوپسی کرے اس نے ہی آگیا پا کر انہیں بندی گرہ کے بھیتری بھاگ میں ڈال دیا اور ان کے پیر کٹ میں جوڑ دیے ریس الوٹ دیکھئے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بتا دوں آپ پڑھئے گا تیس سے لے کر بتیس کے بیچ میں لیکن میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا انہوں نے بہت بے دردی سے مارا دروگا نے دروگا بہت مارا اور ان کو کٹ میں جکڑ دیا وہ جیلیں اس سمیں کیسی ہوتی تھی بہت ہی کوٹری جیسی جیلیں ہوتی تھی اور کہیں میں نے اتحاس تو پڑھا ہوا ہے کہ وہ جب جیل جس جیل میں باندھا ہوا تھا وہ نیچے سے پوٹی جاتی تھی گندگی جاتی تھی اور وہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ لوگ کیا کر رہے تھے پولوس اور سلاس جب رات کو سبلکس ہو گئے تو وہ استطیع آرادنا کر رہے تھے کس سے کر رہے تھے پریش سالان ان کے پاس کوئی کی بورڈ نہیں تھا گٹار نہیں تھا ان کے پاس کہاتے ہاتھ اور ہاتھوں میں کہاتی ہتھکڑیاں وہ ہتھکڑیاں بجا بجا کر استطیع آرادنا کر رہے تھے اور بیبل کہتی اسی کے بیچ میں اگر آپ پڑھیں گے تو اردناتری میں بھوکم ہوا اور سب کے ہتھکڑیاں کھول گئیں سب کے ہتھکڑیاں کھول گئیں پریش سالان جو وہاں پر سینک تھے جو وہاں پر قیدی تھے پرانے قیدی تھے ان کی بھی ہتھکڑیاں کھول گئیں سب سوچئے وہ بھاگ سکتے تھے قیدی لیکن بھاگے نہیں بریش سالان اور وہ جو دروگا جیسی اس کو پتہ لگا کہ سب کی ہتھکڑیاں کھول گئیں ہیں اور اس کو لگا کہ سب قیدی بھاگ گئے ہیں اس نے خنجر اٹھا اور اپنے آپ کو مارنے لگا جیسے وہ مارنے لگا پولوس نے کہا مت مار بھائی ہم یہی پر ہیں تو اپنا تو اپنے آپ کو بلکل ختم مت کر بریش سالان خالیلویہ کونسی چیز تھی جو دروگا کو لگی کونسی چیز تھی جو دروگا کو محسوس ہوئی کہ وہ پرمو ایشو مسیح میں آیا جانتے کونسی وہ سبھاو جو ایشو کا پولوس کے اندر تھا وہ سبھاو جو پولوس کے اندر ایشو مسیح کا تھا اس نے پولوس کے اندر سبھاو دیکھا اسے دیکھا کہ اس پولوس کو میں نے ابھی ابھی مارا تھا میرا اسے کوئی رنجش نہیں تھی میں ایک دروگا ہوں مجھے اسے کوئی دشمن نہیں تھی لیکن میں نے اسے کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا آج یہ مجھے بچا رہا ہے آج یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو نقصان مت کر مت کر اور ہم یہی پر ہیں کوئی نہیں گیا اب سوچئے کہ پولوس کے سو سمچہ سنانے سے پولوس کی ستیق کرنے سے پولوس کی پرمیشن کو پرشنسہ کرنے سے وہ جتنے قیدی تھے وہ بھی پربو کے شرنوں میں آئے اور وہ دروگا اور دروگا کھا پریوار بھی آیا اور اسے کیا کہا دیکھیں کیا کہا اس میں جب وہ آیا رینج سوار تیس وہاں میں پڑھوں گا آپ کے لیے سولہ کا تیس اور انہوں نے بہار لاکت ان سے کا سجنوں ادھار پانے کے لیے میں کیا کروں کیا کہتا ہے پولوس کو سجن کیوں کیونکہ اس نے پولوس میں ایشو مسی کو دیکھا تھا آج کیم مسیوں میں ایشو مسی نہیں ہے اس لیے ادھار میں ہے اس لیے وشواس کھاتی گھوسائیں ہے اس لیے ایک دوسرے کے لیے پریم نہیں ہے کیونکہ بہت ضروری ہے فلیپیو 2 کا 5 کہتا کہ آپ کا سوہب بھی ایشو مسی کے سوہب جیسا ہونا چاہیے ہمارے اندر اگر ایشو مسی نہیں ہے تو ہم اس دھرتی پر اس کا سوہب اس کا پرشار نہیں کر سکتے ہمارے اندر ایشو ہونا چاہیے ہمارے اندر لوگوں کو ایشو دیکھنا چاہیے جو آج ابحاب ہے آج ابحاب ہے اس لیے پاولوس میں لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں لوگ وشواس کھاتی ہو جائیں گے ان دنوں میں جن دنوں میں ہم ہیں وشواس کھاتی ہو جائیں گے میرے بھائی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم میں اس کا سوہب آئے یہ میں وشن آپ کو کیوں بات لاؤں کیوں بات لاؤں میرے بھائی تاکہ یہ جو چیتاونیا ہے نا ہم اس کو سنیں اور ہم پھر سے پربوں میں آ جائیں یہ چیتاونیا ہمیں پھر سے پربوں میں لانے کے لیے ہیں یہ جو وشن میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ کو پھر سے پربوں میں لانے کے لیے ہیں اگر کہیں کہیں کوئی گلتی کہیں کوئی کہیں کوئی مستیک کہیں کوئی پاپ کہیں کوئی ابحاب اگر آپ کے اندر ابھی بھی ہے تو ہم پلیز اپنے آپ کو سدھاریں اپنے آپ کو سدھاریں اور پربھو میں آئیں سمرپد ہو جائیں ہمارے اندر وہ سبھاو آئے جو پربھو میں تھا اور جب وہ سبھاو ہمارے اندر ہوگا تب ہم پرمیشر کے چڑھنوں میں آپ آئیں گے اور تب پرمیشر ایشو مسیح کا سبھاو جب ہمارے اندر ہوگا تب وہ کام کرے گا اچھٹا جو میں آپ کے لئے سناتا ہوں آخری جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ ہے تو بڑے میں گھٹوں یہ وچن آج کام نہیں کر رہا ہے کس نے کہا تھا یہ وچن یاد ہے آپ کو یوہنہ بکترسوہ مالے نے اگر آپ یوہنہ کی کتاب تین کا تیس پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ یوہنہ بکترسوہ مالے نے کہا تھا تو بڑے میں گھٹوں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آج یہ بھاو آج یہ وچن مسیحوں میں کام نہیں کر رہا ہے آج اپنی اپنی منسٹری چلا رہے ہیں لوگ اپنی اپنی منسٹری بڑھا رہے ہیں پرمیشر کے راجے کو نہیں اپنی منسٹری میرے یہاں کتنے لوگ ہیں مجھے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے کتنے لوگ سن رہے ہیں نہیں میرے بھائی ہم ایشو کے بغیر کچھ نہیں ہے اگر ایشو کا راجے بڑھے گا تو ہم ہیں اگر ایشو کا راجے نہیں بڑھے گا تو ہم کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بائی بل کہتی ہے اگر ہم نے آتما کو کھو کر سب کچھ پا لیا ہے تو کیا پایا ہمیں آتما ملی ہے ہماری آتما کو فرمیشو نے جیوید کیا ہے ہمیں نیا من دیا ہے ہمیں اپنی آتما اس نے اپنی آتما ہمارے آمیں دیا ہے تاکہ اس کی اگوائی میں ہم چلیں پریسالورٹ کتنا ہمارے اوپر بھار ہے اپنا ایشو کا عدکار ہمیں دیا ہے کتنی بڑی ذمہ داری ہمیں دی ہے کہ اس دھرتی پر ہم پرمیشو کو ریپریزنٹ کریں ہم ایشو کو ریپریزنٹ کریں جس طریقے سے ایشو سورگ میں ہمیں ریپریزنٹ کر رہا ہے ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے آتما میں آپ کو پتا ہے ایفیسیو دو کا اگر پانچ اور چھے نکالیں گے تو ہم کہاں پر ہیں جس طریقے سے ایشو مسیح کو اٹھا کر پرمیشو نے اپنے دھائنی اور بٹھا دیا ہمیں بھی اٹھا کر جلایا اور ایشو کے دہنی اور بٹھا دیا ہم کہاں پر ہیں وہاں پر ہیں اس کرسی پر بیٹھے ہیں جہاں پر ایشو مسیح بیٹھا ہے اس کے باجوں میں بیٹھے ہیں یعنی کہ دھرتی پر میرا کام کیا ہے ایشو مسیح کو ریپریزنٹ کرنا اس کا گواہ بننا اگر ہم اس کی گواہی نہیں دے رہے ہیں میرے بھائی تو آپ پاپ کر رہے ہیں آپ اگر پرمیشور کے لیے نہیں جی رہے ہیں اگر پرمیشور کی گواہی نہیں دے رہے ہیں اگر آپ سچے گواہی نہیں ہیں اگر آپ کے جیون سے پرمیشور کی گواہی نہیں ہیں اگر آپ کو لوگ آپ کے اندر ایشو مسیح کو نہیں دیکھتے ہیں میرے بھائی تو پلیز آپ خطرے میں ہیں خطرے میں ہیں بائبل کو جان لیا ہم نے وچنوں کو جان لیا ہم نے لیکن وچنوں کے انسار نہیں چل رہے ہیں اس لیے ادھرم بڑھ رہا ہے اس لیے لوگوں کا پریم بڑھ رہا ہے پریم کم ہو رہا ہے اس لئے وشواس گھات بڑھ رہا ہے اور وشواس آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے گرنہ پانچ کا سولہ پانچ کا سولہ میں آپ کے لئے بتاؤں گا اس کے بعد یہ بند کروں گا یوہنہ پانچ کا سولہ دیکھیں یہاں پر پہلا یوہنہ پانچ کا سولہ پہلا یوہنہ فرسٹ جان یوہنہ جو کی ایک پریم کا پریریت کہلاتا ہے دیکھیں پترس کو آشا کا پریریت کہا گیا ہے پولوس کو وشواس کا پریریت کہا گیا ہے اور یوہنہ کو پریم کا پریریت کہا گیا ہے تو یوہنہ کون تھا پریم کا پریریت اور یہاں پر وہ بہت ہی اچھی بات لکھتا ہے اس کا سولوہ اگر میں آپ کے لئے پڑھوں گا تو آپ جانیں گے کہ کیا ہے دیکھیں پاپ کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ دیکھو اپنے بھائی کو ایسا پاپ کرتے دیکھیں جس کا پرنام رتیو نہ ہو تو وہ پراتھنا کرے اور پرمیشار اس کے کارن انہیں جنہوں نے ایسا پاپ کیا ہے جس کا پرنام رتیو نہیں ہے جیون دے گا ایسا پاپ تو ہے جس کا پرنام رتیو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس بات کے لئے نیویدن کرے یعنی کہ دو پاپ کے بارے میں بتا رہا ہے یہاں پر ایک وہ ہے پاپ جس کا پرنام مرتیو نہیں ہے اور ایک وہ پاپ ہے جس کا پرنام مرتیو ہے کونسا وہ پاپ ہے جس کا پرنام مرتو ہے اور جس کے لئے پراتھنا کرنے کے لئے منع کیا ہے عوشواس 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 وہ پاپ ہے جس جو آپ کو مرتو کی اور لے کے جاتا ہے جو آپ کو مرتو کی اور لے کے جاتا ہے یوہنہ تین کا اٹھارہ ہم نکالتے ہیں یوہنہ تین کا اٹھارہ یوہنہ تین کا اٹھارہ ہم نکالتے ہیں عوشواس ایک ایسا پاپ ہے آپ جھوٹ بول کر پراتھنا کریے پرمیشل آپ کو معاف کرے گا اگر آپ نے ویبیچار کیا دھوکہ کیا ہے اور آپ دل سے معافی مانگتے ہیں اور واشا بانتے ہیں کہ دوبارہ میں نہیں کروں گا پرمیشر آپ کو معاف کرے گا لیکن اگر آپ اوشواس کرتے ہیں ابنانیوں کی پتری میں لکھا ہوا ہے اگر آپ اوشواس کرتے ہیں اگر ایشو کے لہو کو آپ اپنے پینوں کے نیچے رکھتے ہیں نہیں معافی نہیں ہے اس لئے تین کا اٹھارا کا کہتا ہے جو اس پر وشواس کرتا وہ دوشی نہیں ٹھلائی جاتا جو وشواس نہیں کرتا وہ دوشی ٹھلائی جا چکا ہے کیونکہ اس نے پرمیشر کے اکلوتے پتر کے نام پر وشواس نہیں کیا اس میں بہائی آپ کا اوشواس آپ کی چیزن کو بہت دے گا آپ کا اوشواس آپ کو پروکے کرتے ہیں آپ اوشواس آپ کو وچن کو سامشنے میں سائے کام سندھت ہو رہا لیکن آپ اوشواس کریں گے تاپ آپ اوشواس کریں گے تو وہ سب سے وہاں ہے ایشو مرمیشر کا کتھ رہا ہے ایشو اسی دھرتی پر آیا ایشو اسی مر کے زندہ ہو رہا اور ایشو مرمیشر کے زندہ ہو رہا ہے اور ایشو مستی ہے جو آنے ملا ہے یہ وشواس ہی ہمیں لے کے جائے گا یہ وشواس ہی ہمیں اس دھرتی پر استھر رہتا ہے استھر رہتا ہے ہم پروکے کی اولاد ہے اب آپ کا وشواس کمسور ہے اس وشواس کو بڑھائیے پراتھنا کریے گھنٹرے میں آکے اسے کہیے پلیز میرا وشواس بڑھائے کوئی ایسی سندھتی میں نہ رہی ہے جہاں پرا وشواس ہو جائے کنی لوگوں کے ساتھ مت سرچا کریے ایسے پرچار مد دیکھئے جسے ہم پر آپ کا وشواس اگر پڑھتا ہے وہاں رہیے اگر پڑھتا ہے وہاں رہیے اگر پڑھتا ہے وہاں رہیے پرمیشرہ کو آشریف دے گا اور پرمیشرہ کو انچہ اٹھائے گا ایسے پڑھتا ہے وہاں رہیے ایسے پڑھتا ہے وہاں رہیے ایسے پڑھتا ہے وہاں رہیے ہمیں بہت 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 چلیسی لینے آمال آ رہے ہیں اس لئے وشواس کریے مجھے وشواس ہے کہ آج کا وشان آپ کو چھل رہ پاکا ہے اگرے وشان ہم لوگ لائیں گے آپ کو بتاؤں گا میرا میرا آگی کی اپشن سے آپ کو بتاؤں گا پر ریز اللہ ڈال لیا میں آپ سب کلی پر اٹھنا کرتا ہوں ایسے پرمیشرہ دے گا دیتے ہیں پرمیشرہ آج کا وشان آج طریقے سے پرمیشرہ آپ نے میتوالا انترک پہنچا ہے اس میں دہنے بات دیتا ہوں پرمیشرہ وشان میں نے ان کو دیئے وشان ان کے جیون میں کام کرے پرمیشرہ تاکہ یہ وشواس سے ساکتے ہیں اس انتیو سمیں اپنے پرن کو کم نہ ہونے دیتے ہیں اپنے مشواس کو کم نہ ہونے دیتے ہیں پرمیشرہ تیرے چڑھنوں تیرے آشیش پہنے لگوں کے لئے آشیش کا کارن بنے پرمیشرہ دیا کریے پراتنا آپ نے سنی اور کبول کیے میں نہیں میں مجھے اور میری میری منسٹری کو بھی پراتنا میں رکھئے پربو آپ کو بہت 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 آشیش دے اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں پربو آپ سے بہت پیار کرتا ہے اس کو سبسکرائب کریے اور اس کو شیئر کریے تاکہ اور لوگ بھی جانے God bless you